تو یہاں نا ماما ایکسسائز کر رہی ہے اور تقریباً ساڑھے آرہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور آج سیم رن بھی آئی تھی تو میں ویلوگ اس ٹائم پہ نہیں شوٹ کر پہ سیم رن رن آنہ نہیں آئے تھے اور یہ بکیز دکار بکیز لائے ہیں ماما کے لئے فریش فلاورز کہتے ہیں اچھے ہوتے ہیں لانے چاہیے ہیں اور اپنے عزیزوں سے ملنے کے لئے یا انہیں گیٹل سون کہنے کے لئے تو وہ لوگ بہت ماما سے پیار کرتے ہیں تو اس لئے وہ لائے ہیں اور اس ٹائم میں شوٹ اس لئے نہیں گل پائی کیونکہ ٹائم ایسا ہے کہ اس ٹائم ابل تو ملنے کی اجازت نہیں ملتی اور وہ صرف دو منٹ کا کہہ کے آئے تھے تو بس اس لئے پھر اور اب بھی محمد دھک جاتی ہے کرنالہ اترہ رہے ہیں لگا رہے ہیں تو بس اس لئے اور میرے فون نے پتہ نہیں کس کے ناسے جا رہے ہیں تو سادون نے رہنا بھی ڈاکٹر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتی ہوں ڈاکٹر سامنے کھڑکتا ہے تو ہمارا بھی بدل جائے گی اور میں اٹھے پاؤں چل رہا ہوں اور پاپا چل رہا ہے اور اٹھے پاؤں چل رہا ہے اٹھے پاؤں چل رہی ہے کہ اپنے دکھانا نہیں چاہتے کہ مممہ کس حال میں ہے پاکہ اب دکھاتے ہیں مممم کو اور اب ہم جا رہے ہیں نیچے ہماری ہو چکی ہے چھٹی مممہ کی تو جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے بہلے چینل سبسکرائب کرو بل ایکن پڑیس کرو اور بلک اس وقت کچھ کرنا ہم جا رہے ہیں اب گھر ڈسچارج ہو چکی ہے اور باقی جو بھی تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی لیفٹ میں بیٹن لگے ہم لوگ تو مامو بھی ہمارے ساتھ ہے نیچے پورا کراوڈ ہے ہمارا فیملی کا اور اور مامو نے ہمارا سامان پکڑاوا ہے مجھے مامو دے دو یہ گیٹ ویل سون کے فلاورز جو آئے تھے یہ سہر نائی تھی اور ابھی تک خوشبو آری مامو مامو بھی ٹھیک ہوں ماما بھی ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں مامو نے اپنی آف خواست اپلاؤں کا ایسے ایسے کر دی ہے کیونکہ مامو بھی بھی زیادہ بات نہیں کر با رہی تو وہ کری ہے کہ چھٹی ہو چکی ہے اور اب چلتے ہیں نیچے یہاں یہ گریبوں کی محفل لگی ہے دیکھے زرا کیسے بیٹھے ہیں ماما چپ ماما چپ اینا دچارہ ہے اینا ہوا ایک کو ان کے ریاکشن چیک کرتے ہیں زرا بھی دیکھتے ہیں ڈالا پھر وہ سلام تو تھا کہ ہم لوگوں کی آف ہو گئی ہے پھر انہوں نے پرابر نہیں بتا تھا وکی کو نہیں بتا تھا کہ واقعی چھٹی ہو گئی ہے تو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ یہی یہ وکی کا ہوا تو چلو اب یہ سارے ایسے بیٹھے ہیں یہ نہیں بتا تھا کہ چھٹی ہو گئی پر چھٹی ہو چکی ہے بھائیاں امی کو لے گھر جا رہے ہیں لے جائیں گے شکر ہے آمین چلو چلیے اس کو کیا ہوئے یہ میرے فلاورز ہیں کیا ہوئے تیرے کو امی کو لے کے گھر جائے امی کو لے کے گھر جائے ہوئے ہوئے میں صد کے کیا ہوئے کیا ہوئے میں بیٹا میں کینٹے چکا ماری جان لہوں کینٹے چکا میپا چیجی ہے اور کسی کا فان بجرہ ہے وہ بھی بیگ میں سے چھتیس فان میرے بیگ میں پڑے ہیں ہم بہت بڑی بزنس مین ہیں سو فائنلی اب ماما کو سٹریچر پر لٹھا کے پھر گھر لے کے جارے ہیں کیونکہ ماما زیادہ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی تو مائرہ پیچھے ہو تو یہ اب نا اسی طرح لٹھا کے نا پھر یہاں سے سڑیوں سے بھی اوپر لے جائیں گے کیونکہ یہاں تو لفٹ تھی پر وہاں لفٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے تو اس لیے بس تھوڑا چا ماما مطلب ایسے ہی تھوڑا ٹائم لگاتی ہے پر جو انا سب اچھا چھوڑاتا ہے پر یہاں مہمان آناشر ہو گئے مامی بھی سو فائنلی اب لوگ دھر جانے ہی لگے دے پر وہ لوگ دھر پہنچنے ہم بھی اور کجھے نہیں پتا کہ کسی نے بھی ہم سپڑا کے مکمل یایا ہے ہم کارا اکدار اس مطلب سے آیا ہے مطلب ہم رحم تو بھر ہم رحم جانے پہلے ہم رحم کچھ کھانے کے لیے لے کیونکہ تب ہی یہاں سے سردے کا دنیاں بھر ہم کچھ پڑا دے پہنچنے کے لیے اب باپا نے کوش بھی نہیں پایایا ہم پہلے یہاں سے اپدی اللہ اور گھر والاں کے لیے سب دی رہی ہے تو خانہ دے پہ جلدے ہیں اگر آپ کاریخ تک بان سوٹ جو میں دیکھتے ہیں بابا کچھ لے لیتے ہیں تو بابا بان سوٹ جاپ رہے ہیں ہم دیکھیں کہ کیا رہ دردار ہی آنے پیس میں انرجکشن ہو گئی ہے کیونکہ میں فیز وائش کر رہی تھی جو سابر میں یوز کرتی ہوں وہ تو ادھا نہیں اور کبھی موت ہوتی تھی کبھی دھوتی بھی نہیں تھی پورا دن ایسے ہی چلتی رہتی تھی تو بس فائنلی ہم لگایا تھے سابر سابر نا سابر نہاری والوں کے پاس بابا یہاں لے آئے ہیں جو بانس روڈ پہ ہے بھائی یہ ایریئے کا نام کیا ہے ایریئے کا نام کیا ہے اردو بزار پہ یہ ہے شپ تو بابا نے یہاں آکے رکھا کہ یہ لینی ہے پھر تو اب بس یہ لیتے ہیں اور پھر دھر جاتے ہیں اور مجھے پھر یہ تافتہ لینا مجھے یہ نہیں پھانی باقی روٹیاں میں لگا لی ہیں اور مامو لوگ یہ بھی آ رہے ہیں تو ٹر بھی مجھے بہت زیادہ لگا ہے اور گھر سے باہر ہی تو ہم دیکھنے کیا آتا ہے جب مامو آئیں گے تو وہ لائے تو دیکھیں آپ کیا آتا ہے سابر نا سو فائنلی اس بیوٹیسپول ویدر میں ہم لوگ اپنے گھر پہنچ رہے ہیں آپ سے میں اپنا ویدر انجوئے کر پاؤں گی اور بہت زیادہ خوش ہوں تھانکس گوڑ کہ خدا نے میری دعا کو سنا ہے اس کا جواب دیا ہے اور میں نے کیا میرے سب ریلیٹیسپول خاص طور پر انیر بھائی جب میرے ساتھ مطبی کھتے تھے اور ماما مطبی کھتے تھے ہم سب میرے دعا کرتے ہیں ہمارے آنکھیں فریش فریش جلیبی بہت مشہور بھی ہے تو ہم لوگ شکر گزاری کے خوشی کے لیے یہ سپنا نے اپنے مو سے نکالا تھا کہ جو میرے افورٹیبل چیز ہوڑی وہ میں ضرور کروں گی تو سپنا لے دیا اور میں سوچی ہوں کہ ہم گھر والوں کے لیے بھی لے تھوڑی سی اب یہاں یہ فریش فریش نہیں کرنی ہاں ہم لگ بعد میں یہ کھا لیں گے پہلے کھانا کھائیں گے تو اب یہ یہاں بڑھ رہی ہے تو پھر لے کے چلتے ہیں یہاں کل فرائے کر رہے ہیں دھر جا رہی ہے تھوڑا سکون سکون بھی فیل ہو رہا ہے پر اصلی سکون تک فیل ہوگا جب میں حالوں کی کھانا 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 ہوں گے میں اپنے بھر پہنچ میں ہوں میں اپنے بھورے والی سمان کے ساتھ میں بھورا کیا میری اپنی ہی گھر کی چیزیں چیزیں ہیں اور جیک بھی جا چکا ہے یہ جگہ بھی مجھے سمچان سمچان لگ رہی ہے اور مہمانوں کا بھی شاید رش لگا ہے اوہ اللہ جی ہلو گائز ہان جی ہان جی ہان جی ہان جی تو یہ سارے سارے بیٹھے ہیں یہاں پر ہان جی ہان جو ہمیں بیٹھے کر لیا ہے صبح سے بہت میں مہمان میں گھر آ رہے تھے صبح سے مطلب ہم ہم چھ بچے شیفٹ خفت میں گھر آئے ہیں چھ بھی نہیں ساتھ ساتھ یا ساتھ ساتھ دیدھی ہم چھ بچے مہمانا اچھا جیسے وہاں کے بیڈ پر تھی ماما پہلے سے طبیت کیسی ہے ٹھیک ہے چلے آنی جا رہا ہے ماما کہہ رہا ہے بی بی چلانی جا رہا ہے اب ہم لوگوں نے واک وغیرہ کروانی ہے ہم لوگوں نے کھانا مرکہ کروانا ہے کھلانا مالبا اچھے سوچے ڈائیٹ ہم نے رکھنی ہے تو ہمت پھر ماما نے کرنی ہے پھر اس کے بعد اور اب پوری باڈی پہ بام لگائی ہے تو بام لگانے کے بعد جیسے ہیٹ دی ہے تاکہ باقی جو باڈی وہ سٹک پہ ہو رہی ہے تو وہ بھی نارمل بیس پہ ہو اور پھر اس کے بعد سے اور ابھی تھوڑی سے ماما کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے پہلے بلکل آواز نہیں آ رہی تھی ماما کی اور بھر پہ اسی طرح کا ہمارا شور جبتا ہی رہتا ہے تو ساتھ دنے رہے ہیں سوڑا چھوڑا کرنا پھر ہم لوگوں نے کھانا مانا کھا لیا تو اس ٹائم پہ مہمال اتنا تھے پھر اس پر اس میں شورٹی نہیں کچھ کر پائی تو ابھی سوچا کہ ساری چیزیں کتم ہو گئی ہیں کام تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کر دیں کہ ساری روٹین کیسی رہی تو بھر شب ملتے ہیں صبح اسی علاوہ میں ساتھ بنے رہے ہیں سو یہاں نا اب میں کھا لیوں کیک جو کیک مدب سپنہ باجی کی جو سب سے بڑی بیلی سسٹر ہے اس کی اور سب جو پنجاوالی سسٹر ہے اس کی برڈ ہے تھی مدب ایک کی سولہ کو اٹھی اور ایک کی سترہ کو تو بابا ہمیشہ سترہ کو سالیبیشن کرتے تھے تو اس دفعہ دونوں ہی موجود تھی تو میں تو خیر ہوسپیٹل تھی ماما بھی ہوسپیٹل تھی تو دونوں ہی موجود تھی تو بابا صرف کیک لے آیا تھا تاکہ کیک ایک رقسم کے طور پر یہ کٹ لے اور تب ماما بہتر بھی تھی اور سب کو پتا تھا کہ ماما بہت ٹھیک ہے پہلے سے تو اس وجہ سے پھر ہم نے سوچا کہ یہ اتنا سا سالیبیشن اب بنتا ہے تو آج بھی ہم نے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ شکرالوزاری کے لیے ہم نے جلیبیاں مدب رکھیں وہ مدب سب کو دیں کہ خداون کا شکر ہو کہ خداون نے ایک بڑی مصیبت سے ہمیں بچایا ہے سپری نیکس دو مورننگ ہو چکی ہے اور آج ناشتہ واشتہ بھی کروا لیا ہے سپا چھو گیا ہے اور اب ماما کری ایکسرسائز اور نیڈیسن نگارہ بھی ہو گئی ہے اور ماما کے کسی کلائنوں کی کال آئی تھی تو ان سب کے پاس میں ہی جاکی ہوں تو میں اور ماما کو مدب ساتھ جاتے ہیں تو اس لئے پھر مدب انہوں نے کہا کہ آپ آجا تو دو بوکنگ ہیں تو کرشما ہے جو باقی ماما کا دھیان میں گرہ رکھیں کرشما نے آئلنگ بھی کیا آج ماما کو اور آج نہلانا بھی ہے ماما کو تو جب میں آؤں گی تو شاید ماما نہ آ چکے ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک ماں منہ ج بھائی جو اس جو میں Native سور جو 一定要 بیاں نہیں آئی نا بیاں نہیں آئی چلو چلی